محمد عمر بھائی اور الیکشن کراؤں ریلی جو ہے اس کا انقاض کیا گیا ہے اور ابھی کچھ دیر میں ریلی جو ہے وہ اپنی منزل کے طرف گامدن ہوگی تو چلتے ہیں اور کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ جو ہے پندال میں کٹھے ہو رہے ہیں ریلیوں کی شکل میں گروپوں کی شکل میں لوگ جو ہے وہ جوگ در جوگ ولید احمد ڈوکر صاحب کے دیرے پر کٹھے ہو رہے ہیں تو چلتے ہیں ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج یہ جو ریلی کا انقاض کیا گیا ہے یہ کس سرے میں کیا گیا ہے اسلام علیکم آپ کا کیا نام میرا نام نمان بلوچ اچھا جی نمان صاحب ریلی ہے یہ کس سرے میں یہ ریلی اسی بورٹڈ حکومت کے خلاف ہے خان صاحب نے جیسے کہ پی ڈی آئی فیصل آباد گزشتہ ایک ماہ سے خان صاحب کی خصوصی اداعیات پر احتجاج میں آیا ہے آج ہماری ٹرم تھی ہمارے الکے کی یہ کوئی پورے فیصل آباد کی ریلی نہیں یہ صرف ایک کینیڈیڈ کے ہماری تھی آفتہ جن کے امیدوار ہے یہ ان کی ریلی ہے صرف یہ بی بی ایک سو بارہ کی صرف ریلی ہے اچھا آپ نے یہ سنا کہا کہ رات کو ایک جو خبر ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک نیا قانون پاس کر دی ہے کہ جو بھی مہنگائی کے خلاف باہر نکلے گا یا محشت پہ بات کرے گا اس کو پکڑ لیا جائے گا تو گورنمنٹ ڈیٹا کٹھا کر رہی ہے اب آپ نہ محشت پہ بات کر سکیں گے نائی مہنگائی پہ تو آپ کیا کہتے ہیں سر ہم محشت پہ بھی بات کریں گے ہم سب چیزوں پہ بات کریں گے اس پلک میں قانون ہوتا تو آج یہ چور اوپر نہ بیٹھے ہوتے ہم ہم نے ایک ہی صرف ہمارا نظریہ ہویا ریٹی ڈو ڈائی فور عمران خان ہم خان کے لیے جان دینے کے لیے حاضر ہیں گرفتاری تو بہت چھوٹی سی بات ہے اب شاید یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ خان صاحب کو واپس نہیں آنے دینا تو آپ لوگ کیا کر لیں گے جو مطلب نام معلوم یا جو بھی سر آپ جو باگ گیا رہے ہیں نا کہ وہ ریڈ لائن لگی تو قوم نے ریڈ لائن ان ناصر پر لگا دیا ہے وہ پچیس حلقوں میں الیکشن میں بتا گئے آٹھ اینے کے حلقوں میں بتا گئے کہ ہم نے تم پر ریڈ لائن لگائی ہے خان پر ٹک کی ہے اور خان انشاءاللہ دوبارہ واپس آئے گئے اچھا یہ جو شیخ رشید صاحب ہیں اور عمران صاحب ہیں ان کو بھی پکڑ لیا گیا ہے اس پہ کیا کہنا چاہیے سر یہ چیزیں سب چودہ سو سال اسلام کی تاریخ ہے ظلم کے خلاف جو بھی جس نے بھی آواز اٹھائی وقت کے یزید نے اس کا ڈٹ کے اس کو پیچھے دھکیلا تاکہ وہ ناگر مگر ہم بھی حسینی ہیں ہم ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے ہیں بہت شکریہ جی آپ نے سنا آپ نے دیکھا کہ کپتان کے کھلاری بہت پرجوش ہیں اور کچھ اور لوگ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام اتیق ممد اتیق اتیق صاحب آج یہ جو ریلی نکالی جاری ہے اس چلی میں ہے جی یہ پیٹیا کی طرح سے ریلی نکالی جارہا ہے farming پہ ہم جان قربان کرتے ہیں عمران خان پہ ہم اپنی جان قربان کرتے ہیں چلیں وہ بات تو ٹھیک ہے میں پوچھ رہا ہوں ریلی نکالی کس اس سلے میں جاری ہے عمران خان کے لیے کیا ایجندہ کیا ہے آج کی ریلی کا آج کی ریلی کا آج کی ریلی کا ایجندہ کیا ہے آج کی ریلی کا اجنڈا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مہنگئی بہت زیادہ کیا ملک کے حالات بہت غراب کیا جب سے یہ آیا ملک الیکشن کرواؤ اور ملک بچاؤ الیکشن کرواؤ ملک بچاؤ یہ جی کپتان کا ایک جالہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ الیکشن الیکشن کرواؤ اور ملک بچاؤ جو ہے اس اسلحے میں یہ جو ریلی کا انقاد کیا گیا ہے اور یہ ریلی اس لیے نکالی جا رہی ہے چلتے ہیں آگے کچھ اور کپتان کے کھلاڑیوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس سلسلے میں یہاں پہ کٹھے ہو رہے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ کا نام میرا جی انجینئر احتشام صندوق احتشام صاحب آج کی یہ جو ریلی ہے کس سلسلے میں نکالی جا رہی ہے آج کی جو یہ ریلی نکالی جا رہی ہے اس کا مقصد ہے کہ ملک جس سچویشن میں ہے ایک دو سب سے پہلے الیکشن کروانا چاہیے ملک ہمارا دوالیا ہو رہا ہے اور امپورٹن حکومت سے جان چھڑوانے کے لیے ہم خان صاحب کے اخلاڑی ہیں خان صاحب کے ساتھ دن رات محنت کر کے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہر لحاظ سے اچھا یہ جو ہے کل سے گرفتاریوں کو سسلہ پھر شروع ہو چکا ہے جو امران خان انکر ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو ہمارے ہر دل عزیز ہیں وہ کیا نام ان کا ہے شیخ صاحب ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں اس پہ دیکھیں جی نگران سیٹ اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ ملک جس کنڈیشن میں اس کو سٹیبل رکھنا نہ کہ انتقامییں کاروائی لینی نگران سیٹ اپ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ آپ بدلے لیں انٹی گروپ سے تو میرے لحاظ میں یہ غلط ہو رہا ہے انتقامی کاروائی ہے سیاست کو غلط طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے اور اس کا آنے والے وقت میں ہم بربور جواب بھی دیں گے خان صاحب کی کال کا ویٹ کر رہا ہے انشاءاللہ ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے خان صاحب دیکھیں جی خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ملک جس کنڈیشن میں سیچوئیشن میں ہیں یہاں پہ مفادات ہونے چاہیے آپس میں مذاقرات کے ساتھ الیکشن کا ٹائم ہونا چاہیے نہ کہ ہمیں کوئی اور غلط سٹیپ لیں جس سے ملک کا اور زیادہ نقصان ہو عوام کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتے جلدی سے جلدی الیکشن ہو اور امپورٹنڈ کو یہ میں پیغام دینا چاہوں گا جس طرح انہوں نے پرویزلائی صاحب کے گھر میں چھاپا ڈالا ہے شیخ رشید ہے فواد چوری ہے شباز گل ہے تو یہی کہنا چاہوں گا کہ بعض آ جائیں نہیں تو ہمیں دوسرے طریقے سے بڑا اچھا جواب دینا آتا ہے گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر کوئی مہنگائی پہ بات کرے گا یا مہشت پہ بات کرے گا تو اس پہ بھی قانون جو ہے وہ لاغو ہوگا تو اب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ کہ اب یہ جو ریلی نکل رہی ہے جو بھی ہے تو گورنمنٹ تو اب نظر رکھے ہوئے ہیں تو اگر یہ مہنگائی کے خلاف ہے یا مہشت پہ بھی کوئی بات کرے گا تو وہ پکڑ لیں گے تو ڈر تو نہیں لگ رہا نہیں نہیں جی کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے حق سچ کی بات کرنی چاہیے اللہ نے اب اس قابل بنایا ہے ڈیزرونگ بنایا کہ ہم لوگوں کے حق سچ کی بات اٹھائیں تو اس میں کوئی ڈر کی بات نہیں ہے ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے باقی یہ ان کی کوئی اقاتلی نام ان سے ڈرتے ہیں بہت شکریہ چاہیے یہ ایک کپتان صاحب کے جو کھلاری تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کسی سے بھی نہیں ڈرتے گورنمنٹ کوئی بھی اقدام اٹھائے گی تو ہم نہیں ڈرتے اور ہم نکلیں گے اور مہنگائی کے خلاف مہنگائی کے خلاف ہم باہر نکلیں گے اور اپنا اتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں گے تو چلتے ہیں کچھ اور کپتان صاحب کے جانلوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا جو اس ریلی کے حوالے سے کیا موقف ہے کیا وہ اسلام علیکم آپ کا نام ڈاکٹر علیاس جی ڈاکٹر آپ بتائیں یہ ریلی جو ہے کی سلسلے میں نکالی جائے یہ لیکشن کرواؤ مہم کے سلسلے میں ہیں گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے سلسلے میں ہے تاکہ جو الیکشن ہے اس کو کروائے جائیں تاکہ جو مطلق بہران میں ہے اس کو نکالا جا سکے اب ملک ایسے ہے کہ بند گلی میں پھنس چکے ہیں اور اسے نکلنے کا رستہ نہیں نکلنے کا رستہ سلسلی ایک ایک الیکشن فوری نے نوز کر دیے جائے سر گورنمنٹ کی طرف سے ایک انوزمنٹ آپ نے شاہد سنی ہو کل سے گردش کر رہی ہے ڈاکٹر بابر وان نے بھی بقاعدہ یہ جو ہے نا ایک کلپ میں انس کا سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے بتایا جی کہ گورنمنٹ نے ایک چارج لگا دیا ہے کہ جو بھی ریلی کے خلاف نکلے گا جو مہنگائی کے خلاف نکلے گا یا میشت پہ بات کرے گا اس کو گورنمنٹ جو ہے نا وہ پکڑ لے گی یا اس پہ کوئی نہ کوئی کیس بنا دیا جائے گا آپ کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے یہ تو ممکن نہیں ہے لوگوں کے زبانے بند نہیں کی جاتی لوگوں کے خیالات پر کفل نہیں ڈالا جا سکتا لوگ بات کریں گے جب انہوں کو مہنگائی میں ہوگا اس کے بچے تانگ ہوں گے وہ مر رہے ہوں گے مگر مشکل ہوگا ان کا گزارہ کرنا مشکل ہوگا تو بات نکلیں گے بولیں گے بھی بات بھی کریں گے سر کل سے جو گرفتاریوں کا سلسلہ پھر شروع ہو چکا ہے اور عمران ریاض صاحب کو بھی انہوں نے ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا ہے اور اسی طرح شیخ صاحب جو ہے وہ بھی پکڑے گئے ہیں تو اب کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ صورتحال تو پھر اور مزید آگے آگے سے آگے بڑھ رہی ہے نہیں یہ کارکنوں کو پاکستانی لوگوں کو یہ جو قید کھانے ہیں یہ گرفتاریاں ہیں یہ ان کو روک نہیں سکیں گی یہ آگے بڑھیں گے یہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے یہ بات کریں گے گورنمنٹ ان کی بات سننا پڑے گی اور ان کا حل نکالنا پڑے گا عوام کے مسائل کا حل نکالنا پڑے گا سر جو ہے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کا بہت بڑے پیمانے پر ڈیٹا کٹھا کیا جا رہا ہے اور جہاں جہاں جو بہت زیادہ سرگرم کارکن ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے گا وہ بھی ان کے گورنمنٹ کے ایجنڈے پہ ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ معاملہ کہاں تک کب تک مطلب اس معاملے پہ کنٹرول کیا جا آپ ممکن ہیں یہ ناممکن ہے یہ ناممکن ہے گرفتاریوں سے لوگ نہیں ڈرتے اب لوگوں کا جو خوف دور ہو چکا ہے اب لوگ اپنے حق کے لیے باز اٹھائیں گے چاہے ان کو گرفتار کا لیا جائے جائے اٹھا لیا جائے بہت شکریہ دی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ کپتان صاحب کے کھلاڑی تھے جن سے ہم بات کر رہے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اب عوام جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پرجوش ہے اور وہ نہیں ڈرتی کسی سے بھی گورنمنٹ کچھ بھی کر لے لیکن وہ مہنگائی پہ بھی بات کریں گے اور معیشت پہ بھی بات کریں گے اور اپنے حق کے لیے وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ جو ہیں کپتان کے سچے کھلاڑی ہیں اور کپتان کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں تو چلتے ہیں کچھ آگے چل کے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ایک نیا جو پینڈارا باکس کھول چکی ہے کہ لوگوں کی جو گرفتاری کا سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا ہے اور جس میں عبران ریا صاحب اور شیخ رشید صاحب کو بھی دھر لیا گیا ہے تو آخر یہ کہاں تک یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا اور کہاں تک جائے گا تو اس سلسلے میں ہم کچھ اور لوگوں سے بھی جانا چاہیں گے اور بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے اپنے کیا رائے رکھتے ہیں ناظرین میرا کیمرہ اگر دکھا سکے ویو تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ایک کٹ ہے جو آپ کو ہر جگہ لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے آگے چل کے ذرا تھوڑا سا اور اس وی کو کلیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کی صداد میں اس ریلی میں اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ صرف ایک ہلکے کی ریلی ہے تو آپ سوچیں کہ جب اگر پورے شہر سے لوگ نکلیں گے تو پھر کیا سیچویشن ہوگی تو ابھی فی الحال آپ کو ہر جگہ پہ رشی رش نظر آئے گا اور لوگ ہی لوگ اور گاڑییں گاڑی نظر آئیں گی تو چلتے ہیں اور کچھ لوگوں سے اور بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا ہے ہاں جی صداد سے آپ کی سرینلی کے والے سے کیا کہنا ہے انچالا اسی بائیوری دے نارا انچالا پیٹے ایڈو کامیابی ملے گی چھانا بچھانا اسی پیٹے ایڈے نارا مران خاند نارا کھڑے ہی ہاں جی سر یہ سب رات کو جو ہے وہ شیخ صاحب کو اٹھا دیا گیا اور عمران ریاض کو بھوس ہمارے صاحب کیا کہنا چاہے اس کی ہم بھپور مذہبت کریں گے ہم شانب شانب صاحب کھڑے ہیں اور احتجار بھی کریں گے یہ جی نوگر صاحب سے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جہاں پہ لوگوں کا ہر طرف لوگوں کا ایک جملے ہفی ہے اور لوگ ٹونیوں کی شکر میں اس رنگی کے اندر جو ہے وہ جو ترجو شامل ہو رہے ہیں اور نارے بازی کر رہے ہیں اور اسے والے سے بچھلتے ہیں آگے چل کے سردال حلید اس کو جہاں پہ جڑا لے روڈ پر کہاں پہ جڑا والے روڈ پر ادھر جانی ہے جڑا والے روڈ پر کہاں تک ہے یہ جی پتہ جڑا والے روڈ سے پتہ ہے اچھا ٹھیک ہے چلیں جی بند کر دیئے ناظرین میں ہوں محمد عمر آپ دیکھ رہے ہیں پکارو پاکستان نیوز فیصلہ باد آج ولید احمد ڈوکر بند کر دیرے ایک ریلی کا مہنگائی مارچ اور ملک بچاؤ ریلی کا انقاد کیا گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ریلی کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور ریلی اپنی ملدل کی طرف گامزن ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں ریلی یہاں سے گزرے گی اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام ملک شاہزیب شاہزیب صاحب یہ آج کی ریلی کی ساتھ حالے سے ہے طریقہ صاحب کے حالے سے ہے ہم مہران خان کے ساتھ ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے ہم ہر حال میں ان کے ساتھ ہیں کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کے حالے سے جو بات کرے گا اس کو پکڑ لیں گے یا محشت پہ بات کرے گا پکڑ لیں گے پھر کیا کہتے ہیں پکڑ لیں پکڑ لیں آپ کو پکڑ لیں ڈرڈ نہیں لگ رہا سو مرتبہ پکڑے ہمیں سو مرتبہ اچھا جیت السلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام محمد عباس عباس صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج کی اس ریلی کے والے سے ہم پی ٹی آئی کی ریلی میں آئے ہیں اور ملک کے لئے آئے ہیں کہ مران خان کے ویزن کے مطابق وہ کیا کہنا ہے کہ ہم الیکشن کرا اور ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرو ہم مران خان کی خاترہ ہیں اور اس ملک کے دفاعی خاترہ ہیں جو کرپشن کا نظام جو ہے بروزگاری لاکنونیت اس کو ختم کرنے کے لئے ہم گروں سے نکلے ہیں دا کہ ملک کا نظام جا وہ چینج ہو آج کی ریلی کی سوالے سے نکالی گیا آج کی ریلی جو ہے وہ اسی ویاسے کہ ملک میں لاکنونیت ہے اور معاشی استحکام نہیں ہے جس کے لئے ہم نے مران خان کو چوز کی اپنا لیڈر اور اس کی حمایت کے لئے ہم ریلی لے کر سڑکوں پر آئے ہیں تاکہ ملک کا نظام ڈینج ٹیفکر کیا جائے گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی کہ جو معیشت پر بات کرے گا جو مہنگائی پر بات کرے گا اس کو پکڑ لیا جائے گا اس پر کیا کہیں گے یہ کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جب غریب ایک آدمی ہے وہ پانچ سورپے کا گی کا پیکٹ کھائے گا دو سورپے اٹھا کھائے گا وہ تو بل بلائے گئے وہ کیا کرے گا وہ بھوکا تو مرے گئی اور کیا کرے ڈر نہیں لگ رہا کونسا ڈر لگنا بات یہ ہے کہ غریب کبھی کچھ سوچیں یہ بھی سوچیں یہ بھی ہمارے لیڈر ہیں لیکن سوچیں تو صحیح نا گریب بیس پچیز آر والا کیا سکتارہ کرے گا بلکل بہت شکریہ جی یہ اگر ڈر لگنا ہوتا تو ہم باہر چلے جاتے ہیں ڈر لگنا جو رہے ہیں وہ الحمدللہ باہر بیٹھے ہیں جو شہر ابھی پاکستان میں گوم رہے ہیں کھولے بہت شکریہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ریلی جو ہیں وہ آگے جو ہے نا آہستہ آہستہ اپنی مندل کی طرف بڑھ رہی ہے اور میرا کیمرہ میں اگر دکھا سکے تو لوگ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گے لوگ پیدل بھی چلے جا رہے ہیں اور بائک پہ بھی ہیں اور گاڑیوں پہ بھی تو بہت رش نظر آ رہے ہیں لوگوں کا ایک بہت بڑا نمبر ہے اس ریلی کا جو لوگ اس ریلی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو میں صرف یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف ایک ہلکے کی ریلی ہے جو نکالی جا رہی ہے میں اس اگر پورے فیصلہ باد سے ریلییں کٹھی ہوں تو سوچیں کہ ایک بہت بڑا نمبر فیصلہ باد میں آپ لوگوں کو نظر آئے گا تو ناظرین ریلی اپنی مندل کی طرف آہستہ آہستہ رواں دواں ہے لوگ بہت پرجوش نظر آ رہے ہیں موسیقی موسیقی شاہ جی لوگوں کا جوش و خروش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنے پرجوش ہیں اور مہنگائی کے حوالے سے لوگ پریشان بھی بہت ہیں اور ایک پریشان بندہ جو ہے جو دو وقت کی روٹی بھی جو ہے وہ بھی نہیں کما پا رہا تو وہ باہر سڑکوں پر ہی آئے گا وہ کیا کرے گا جب اس کو ایک وقت کا کھانا بھی محسر نہیں ہے تو لوگ اس ریلی میں شامل ہو رہے ہیں اور مہنگائی کے خلاف اور ملک الیکشن کرواؤ اور ملک بچاؤ ریلی جو ہے یہ اس وقت نکالی جاری ہے آپ میرے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس تعداد میں اس ریلی میں شامل ہیں موسیقی 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 موسیقی